اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن پاستہ چکن پاستہ بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا پاستہ چکن لیے میں نے ایک باؤ شمرا مرش ایک درمینے سائز کی گاجر ایک درمینے سائز کی ریڈ بیل پیپر اور یلو بیل پیپر یہ میرے پاس ہیں دونوں آدھی آدھی بنگو بھی ہاف بانچ لیا میں نے آدھ بانچ بھوٹا میں نے لیا ہے اگلا ہوا آدھی پیلی مطر آدھی پیلی سے تھوڑی سے زیادہ مینے لیا ہے ٹماٹو کےچپ لیا ہے میں نے تقریباً دو کھانے کے چمچ بڑے لسن ایک جوا جسے میں نے باریک چوب کر لیا ہے کالی مرش اور یہاں پہ چاٹ مسالہ یہاں پہ کٹیوی لال مرش اور چکن کیوپس اور یہ ہیں ہمارے پاس سویا سوز چنے جی اب ہم اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چنے جی کڑا ہی میں ہم نے تیڑی ڈال دیا ہے اس میں ہم اڈانے کے لسن لسن ہم نے دال دیا ہے اسے دو اپنے پیر ہیں دو سکین شوری ہیں ایک نیچ لیسے سٹائی کریں گے اب ہم اسے شاہر کر گئے ہیں اپنے چکن چکن کو ہم دو میل پر لیسے سٹائی کریں گے چکن سے کھنے پیر گھاں ہمارے چکن کو پھراگی پہنے کے لے دو میل پر لگے ہیں اب ہم اسے شامل کریں گے ہم اسے شامل کریں گے سوریہ پر سویہ پر یہ برنے پر 2 سے 3 دکھانے کے چرمیں شامل کریں گے چھیکنٹیں ہی ساکھیں چھیکنٹیں ہی ساکھیں ہمیں ساکھیں ہی ساکھیں ہمیں شکران اس کے بعد ہم شامل کریں گے کوٹی ہوتا ہے مرچ ساری مرچ شیاطر سالہ اور تماماٹو پیچر ہم ہم شامل کر دی ہم اس کو رس کر لیں گے اب یہاں سب سے پیلے داریں گے ہمارکنی شیملا مرچ ریٹو اور یلو پیچر مطر جاجر بندری اور یہ کون بھٹا مکس کر لیں گے کون بھٹا کون بھٹا کون بھٹا کون بھٹا مکس کریں گے کون بھٹا مکس کریں گے کون بھٹا کون بھٹا کون بھٹا مکس کریں گے من یو کون بھٹا ایک میری کون مکس کر لیں کونو یہاں ہے کون بھٹا کون بھٹا ہمارا مزیدار سا چکن پاسٹا بن کر تیار ہے اب ہم سکتے ہیں یہ دی شوٹ چھولے کو پکریں گے اور دی شوٹ کر لیتے ہیں پھر میں سپوت پھر میں کتاتے ہیں اس کی پائنل لک ہمارا مزیدار سا چکن پاسٹا بن کر تیار ہے یقین ان آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ ہم ہوگے حاضر مجھے دیتی اجازت اپنی دعا میں یاد ترکھیے گا اللہ حافظ